سال دو ہزار بارہ میں کتاب ریلیج ہوئی جس کا نام تھا ہیپیر ایٹ ہون اس کتاب کے مادیم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کی اصل معنی میں خود کے گھر کو ٹرانس فورم کیسے کیے جاتا ہے اس کتاب کے مادیم سے آپ کو اس فورمولے کے بارے میں پتہ چلے گا جس کی مدد سے آپ اپنے پریوار اور گھر کو بہتر بنا سکتے ہیں کیا آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے یا پھر کیا آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ بک آپ کے لئے ہے لیکھن کے دنیا میں گریچن رووین کا ایک بڑا نام ہے انہوں نے کئی کتاب کا لیکھن کیا لیکھن کے ساتھ ساتھ یہ پورڈکاسٹ بھی ہوسٹ کرتی ہے بیٹر دن بیفور اور دہ ہیپیش پروڈیکس جیسی کتابوں کا لیکھن انہوں نے ہی کیا ہے آپ کے گھر میں ہی ہے ہیپینس کا راستہ آج کے دور میں کئی سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ خوشی کو پانے کے لئے انہیں ایک کڑے فیصلے لینے پڑیں گے کئی تو ایسا بھی سوچتے ہیں کہ بینا لائف میں کچھ بڑا کیے ہوئے خوشی مل ہی نہیں سکتی کئی لوگوں کے مند میں یہ فطور سوار ہو گیا ہوگا کہ خوش رہنے کے لئے 24 گھنٹے پوزیٹیو رہنا پڑتا ہے اس کتاب کے مادہم سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خیالی پلاو ہے جھوٹ کے سوا یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو اپنے جیون میں خوشی کی تلاس ہے تو یہ کتاب آپ کو وہ راستہ بتائے گی کہ کیسے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بدلاو کر کے آپ خوشحالگ رہ سکتے ہیں کیا آپ ہیپینیس کی تلاس کے لئے نو مہینوں کا پروجیکٹ شٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہر مہینے الگ الگ پرنسپل کو فولو کرنا ہے اس سے آپ کے ہی گھر میں آپ کی زندگی بہتر ہوگی اگر آپ اس پلان میں ڈٹے رہیں گے تو خوشی کے روپ میں سفلتا آپ کے قدم ضرور چومے گی سب سے پہلے خوش سے یہ سوال کرئے کیا آپ نو مہینے اس دھماکے دار پروجیکٹ کے لئے تیار ہیں اگر ہیں تو آج ہی اس پروجیکٹ کی شروعات کر دیجئے قریب قریب ہر انسان کے جیون میں خوشی کا راستہ اس کے پریوار سے ہو کر گجرتا ہے اس لئے خوشحال پریوار کے لئے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے گھر میں آپ کی ضرورت کے ساتھ ساتھ آپ کے پریوار کی ضرورت بھی پوری ہونی چاہیے اگر آپ کے گھر میں چار لوگ ہیں تو پھر آپ کا گھر ہر کسی کے لئے خوشی کا راستہ ہونا چاہیے خوشحال گھر بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کس چیز میں بدلاف کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگائیے کہ کس چیز سے آپ کو اچھا لگتا ہے کیا وہ آپ کی فیملی فوٹو ہے یا پھر کوئی اور مہک دوسرے پڑاؤ میں آپ کو یہ اوبجرپ کرنا ہے کہ گھر کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس سے آپ کافی زیادہ رشٹرپ ہو جاتے ہیں کیا وہ کوئی دراؤنے تصویر ہے یا پھر کچھ اور اب تیسرے پڑاؤ میں آپ کو خود سے یا سوال پوچھنا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر میں بہتر کیسے محسوس کرتے ہیں اس طرح آپ کو ایک لائف سٹائل پیدا کرنی پڑے گی یا لائف سٹائل آپ کے روٹین میں شامل ہوگی جب یہ روٹین میں شامل ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو خود کے گھر میں کافی کچھ بدلتا سنجر آنے لگے گا اب آپ نے نو مہینے کے پرجیکٹیو کے بارے میں کچھ فنڈمنٹل سٹرکچر کو سمجھ لیا ہے آگے کے ادھیائے میں آپ کو اور کافی کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے سچائی سے خود کا سامنا کروائیے کہ آپ کے گھر میں بہت سارا سمان بھرا ہوا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ سمان دے گیا ہو یا وہ سمان آس تک آپ کے گھر میں اکھا ہوا ہے اگر آپ کو خوشی آپ کے گھر کے اندر چاہیے تو کئی بدلاؤ لانے پڑیں گے ان میں سے ایک بڑا بدلاؤ یہ ہے کہ شاید آپ کو اپنے گھر کچھ کھالی کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ایسا گھر چاہتے ہیں جس سے آپ کو خوشی اور آرام ملے تو سب سے پہلے اس مکان کو گھر بنائیے اس کے لئے آپ کو اپنے چاروں طرف کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے ہر اوبجیکٹ کے پاس جا کر خود سے سوال کرئے کہ آخر میں نے کب اس کا یوج کیا تھا اگر اس کی ابھی جرورت نہیں ہے تو پھر اس کو بدل دیجئے آس پاس ایسا محول بنائے رکھیں جس سے آپ کو خوشی ملے اب آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے ساتھ اڑک رہنے کی کوشش کریے آپ نے جن سمانوں کو بھی چنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے ان آئٹم کے دھار دوستی کرنے کی کوشش کریے دوستی سے ہمارا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے لگاو ہونا چاہیے آپ کے گھر میں وہ چیز صاف صاف نجر آنی چاہیے جن چیزوں سے آپ کو پیار ہے ایکجامپل کے طور پر آپ کے چاہنے والوں کی تصویریں دیواروں پر ضرور ہونی چاہیے اپنے گھر کو ایسے سجانے کی کوشش کریے کہ پوزیٹیو واتاورن بن سکے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے آپ کا پریوارک جیون بھی بہتر ہوگا جتنا بڑیہ آپ کا گھر کا محول ہوگا اتنا ہی بہتر آپ کی زندگی ہوگی اس چیپٹر میں آپ کو ایک بات بار بار پڑھنے کو ملی ہوگی وہ بات یہ ہے کہ اپنے گھر کو اچھے سے رکھنا چاہیے جندگی میں پہچانیے کی کچھرہ کیا ہے اس کچھرے کو پہچان کر جلد سے جلد اسے اپنے جندگی سے اور اپنے گھر سے رفع دفع کر دیجئے جتنی جلدی آپ اپنے گھر کو صاف سترہ کریں گے آپ کی جندگی بھی اتنی جلدی خوشحال ہوگی خوشحال جندگی کے لیے یہ خوشحال پریوار کی ضرورت ہے آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ اگر آپ کے رشتے مدھر ہیں تو آپ خوش ہیں آپ کی خوشی کے لیے اگر کوئی انسان جمعہ دار ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی ہو سکتے ہیں اس لئے انسان کو ہمیشہ خوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو ہلکا اور خوشحال رکھ سکے آپ کے رشتے اور بانڈنگ جتنی بہتر ہوگی اتنی ہی بہتر آپ کی جندگی ہوگی اگر آپ شادش شدہ ہیں آپ کو آپ کا سمبند ریلیکس اور پیسپل چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو خود ریلیکس ہونا پڑے گا اسی طرح یادی آپ ایک دیکھ بھال اور اس نئے ہی سمبند چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے پیار کریں اس پل کا انتیار مت کریے کہ آپ کا پارٹنر پیار کرنے کے لیے پہل کریں یہ یاد رکھی کہ شروعہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں ادھارن کے لیے لیکھی کا اپنا ایک قصہ شیئر کرتے ہوئے بتاتی ہے ایک شام کی بات ہے ان کے پتی کام سے شام کو گھر لوٹے تھے وہ دیکھنے میں کافی زیادہ آف ناجر آ رہے تھے تب لیکھی کا نے انہیں لمبا سا کس کیا تھا بجائے یہ پوچھنے کہ ان کا موڈ آف کیوں ہے اس کس کے بعد ان کے پتی کافی زیادہ ریلیکس ہو گئے تھے اس لیے اگر آپ کو بھی اپنے سمندھوں میں مدرستہ لانی ہے تو شروعات کرنے کی حمد دکھائیے اس پرنسپل کا استعمال آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جب آپ یہ پرنسپل اپنے بچوں کے لسٹ مال کرنے لگیں گے تو آپ کو خود ہی ناجر آئے گا کہ ان کا ناجریا آپ کے پرتی کافی کچھ بدل سا گیا ہے آپ اپنے آس پاس کی لوگوں کے ساتھ جیسا وہوار کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی وہوار کریں گے کٹھن ماتا پتا مت بنیے خود کو بھی آسان بنائیے اور اپنے جیون کو بھی آسانی کے ساتھ بتائیے جیسا کہ آپ نے سیکھا ہے آپ کا گھر جتنا اورگنائزڈ ہوگا اتنا ہی خوشال ہوگا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی خوشی ہی آپ کی گھر کی خوشی ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ خود کی خوشی کو بڑھانے کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں اس کی شروعات آپ اپنی جندگی کے ان کچھروں کو صاف کرنے سے کریے جو آپ کو دکھی کرتے ہیں اگر آپ کے جیون میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دکھ کا کارن منتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے دور ہو جائیے جن بھی لوگوں کو آپ جیون میں خوشی پائیں گے ایک کومن بات ان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جوش اور امید سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہیں دکھی لوگ ہمیشہ اپنا دکھ دوسروں کی اوپر ڈالنے کی فراک میں لگے رہتے ہیں اب اتنا تو آپ کو سواج میں آ ہی گیا ہوگا کہ آپ کا پریبار تب ہی خوش رہے گا جب آپ خوش رہیں گے تو پھر خود کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب دینے والے آپ کو کئی مل جائیں گے کئی لوگ آپ کو یہ سلاح بھی دیں گے کہ مٹیریل دنیا میں اپنی خوشی ڈھونڈو لیکن آپ ایک بات گارڈ ماند لیجئے کہ اس لئے خوشی کبھی بھی آپ کو کسی چیز میں نہیں ملے گی اگر آپ کو خوشی کی تلاش ہے تو سب سے پہلے خود کو شیشے میں دیکھئے اور سوال کرئے کیا آپ خود کے پیسٹ ورجن ہیں اگر جواب میں آپ کو نہ ملتا ہے تو شروع ہو جائیے سب سے پہلے خود کو پیسٹ ورجن بنانے کی کوشش کریے کئی بار اچھا دکھنے سے بھی اچھا لگنے لگتا ہے اس لئے کبھی اچھا دکھنا بند مت کریے دوسروں کے لئے اچھا مت دکھئے بلکہ خود کے لئے خود کے اوپر کام کریے آپ کو صرف خوش رہنا ہے اپنے آس پاس کا سرکل بہتر بنانے کی کوشش کریے اگر آپ جندگی کے مین پیلرز کی بات کریں گے تو اس میں سے پہلا نمبر آپ کے پریوار کا ہی آئے گا پریوار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کبھی آپ بور نہیں ہو سکتے اور نہ ہی بچے کبھی اپنے ماتا پتا سے بور ہو سکتے ہیں اس لئے اپنا سرکل بناتے سمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ پریوار کو کبھی نجر انداز نہیں کرنا ہے آپ کے ماتا پتا اور بھائی بہن آپ کے جیون کا وہ پارٹ ہیں جنہیں کبھی آپ نجر انداز نہیں کر سکتے ان سے آپ کا رلیسنشپ جتنا بہتر ہوگا آپ جیون میں اتنے ہی خوش ہوں گے وہ دھارن کے لئے لیکھی کا اپنے کہانی بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک پروجیکٹ کے لئے انہیں اپنی بہن کی مدد لینی تھی وہ پروجیکٹ کچھ دنوں تک چلا تھا ان کے ساتھ کام کرنے سے ان کا پروجیکٹ اچھے سے تو ہوا ہی تھا سب سے اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کافی اچھا سمیں بتایا تھا لیکھی کا بتاتی ہے کہ پریوار کے پرتی پیار کی طلنا آپ کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے اس لئے ہمیشہ اپنے پریوار کے لئے پیار بنائے رکھئے اسی کے ساتھ لیکھی کا یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیشہ خود سے اس بات کے لئے شکریہ کہتے رہیے کہ آپ کو اتنا بڑیا پریوار ملا ہے یہ عادت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پریوار کے لئے شکر گجار بنے رہیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ اپنے پڑوسی کو جان سکتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہی ہوگا کسی کے ساتھ اپنے آپ ایک اور ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں خود سے پوچھئے کہ آپ اپنے ایریا کو سب سے اچھے سے جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو کیوں نہ آج ہی سامگو ایک لمبی ووک پر جایا جائے اس لمبی ووک کے دوران آپ خود کی پہچان آس پاس کی چیزوں سے جرور کروائیے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو اندر سے کتنا اچھا لگ رہا ہے خود کی خوشی کے لئے کبھی بھی کسی کے اوپر نربھر نہیں ہونا چاہیے آپ کی خوشی آپ کے اندر ہی ہے اپنے آس پاس کی لوگوں کو بھی خود کا ہی پریوار سمجھنے کی کوشش کریے اگر آپ کو کچھ اچھے لوگ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹائم بتانے کی کوشش کریے ایک بات کا دھیان رکھئے گا جتنا خوشحال اور بڑا آپ کا پریوار ہوگا اتنے ہی بڑی آپ کی خوشی ہوگی اس لئے ہمی سے اپنی پریوار کو بڑا کرنے کی کوشش میں لگے رہیے پورا کھیل ہی اسٹیٹ آف مائنڈ کا ہے اپنے دماغ کو آپ اتنا اجات کریے کہ آپ کہاں پر ہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ جہاں بھی ہو وہی آپ کا گھر ہو جائے ان سب باتوں کو سن کر آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ گھر میں کچھ بدلاغ لانا کتنا جروری ہے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ گھر کا آپ کا پرائیویٹ سپیس ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ ہیں آپ گھروں کی دیواروں کو آپ کی ویکتیتو کی کہانیاں بیعہ ہی کرنی چاہیے جب آپ کا گھر آپ کا ویکتیتو بتائے گا تب ہی آپ کے جیون میں صدھار بھی آئے گا اگر آپ کا گھر خوشحال رہے گا تب ہی آپ خوشحال رہیں گے کبھی بھی ہیپینیس کو بھویسے میں ٹالنے کی کوشش مت کرو آپ کے لئے ہیپینیس کا مطلب آج اور ابھی ہونا چاہیے اگر جیون میں کچھ دکتیں چل بھی رہی ہیں تو ان کا سامنا کریے آپ جوان ہیں چھاتے چوڑی کر کے مشکلوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے مشکلیں اپنے آپ آسان لگنے لگے گی تو اس بکہ کا انکلوجن یہی ہے روج مرہ کی زندگی میں خوشی کی تلاس کو پوری کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کے اندر کچھ بدلاؤ لانے پڑیں گے آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں آپ کی جرورت کی چیزیں اور آپ کے پریوار کی جرورت کی چیزیں موجود ہوں آپ کے گھر کا محول بہترین ہونا چاہیے جیسے آپ کے گھر کا محول ہوگا ویسا ہی آپ کی زندگی بھی ہوگی اگلی بار جب آپ گھر کے لئے کچھ خریدتے ہیں تو خود سے سوال کریے گا کہ اس چیز کی کیا آپ کو جرورت ہے کیا اس چیز سے آپ کے پریوار والے خوش ہوں گے یہ ایک سمپل سی ایکسرسائج آپ کے جیون کو آسان بنا دے گی تو دوستو آپ کو آج کا ہمارا یا ہیپیر ایٹ دا ہوم بک سمری کیسے لگی یا آپ کے آس پاس کے سبھی لوگ خوش ہیں آپ آج خوشی کے بارے میں کیا سیکھا اگر آپ کے مند میں کوئی سوال یا سجا ہو تو نیچے کمنٹ میں جرور بتائیں اور اپنا بھو مولے سمیہ دینے کے لئے دل سے دھنے بات اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے شاہد اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پریوار والوں کے ساتھ بھی تاکہ وہ بھی اس باتوں کو سیکھ کر اپنے زیون میں اسے اتار سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بات